اسلام علیکم دوستو دوستو ہمیشہ کی طرح آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کرنا ہے کلیک مجھے معلوم ہے کہ آج کل آپ کو ڈیولمنٹ کافی دوستوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی جو سیاست میں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ یہ ڈیولمنٹ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے پاکستان کی ہے چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے بڑی بڑی تب ہی آئیں گی جب سٹیبلیٹی آئے گی پاکستان میں میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک سٹیبل نہیں ہوگا پاکستان کوئی بڑی بڑی ڈیولمنٹ نہیں ہوں گی یہ ایک دو عرب ڈالر تک کی بھی ڈیولمنٹ جو ان سے ہے نا یہ چھوٹی آپ تصور کریں ریزن کے ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا اور پانچویں چھٹے نمبر کے اوپر ہے پاپولیشن میں یہاں ایک دو عرب ڈالر کی مطلب کیا بات ہے بھئی کوئی بات نہیں اس سے چھوٹی انویسمنٹ بھی ہو کوئی بات نہیں بڑی بڑی انویسمنٹ چاہیے پاکستان کو اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے اور بڑی بڑی ڈیولمنٹ تو خیر جو بھی ہو رہا ہے آج کل غلط ہو رہا ہے سیاست میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تو پہلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں جو آفیسر ہے ان کا کام آپ دیکھیں انہوں نے چالیس ہزار ٹن گندم چوری کر لیا چالیس ہزار ٹن پاکستان نے ابھی روس سے جو گندم آ رہی ہے یہ تین سو بہتر ڈالر پر ٹن کے حساب سے لی ہے اور اس میں جو آگے کھرچہ آیا ٹرانسپورٹیشن کا وہ بھی ایڈ ہون ہے تین سو بہتر ڈالر پر ٹن کے حساب سے اگر آپ چالیس ہزار ٹن گندم کو کاؤنٹ کریں تو یہ تین عرب روپے سے زیادہ کی گندم بنتی ہے تو اتنی زیادہ گندم مطلب کچھ ہی آفیسر نے چڑھا لی ہیرانگی والی بات ہے ٹوٹل تدہ جو بتائی گئی ہے یہ سرسٹ آفیسرز کی بتائی گئی ہے جنہوں نے اتنی زیادہ گندمی گائب کر دی ہے تو تین عرب روپے کوئی تھوڑی مالیت نہیں ہوتی سندھ پتانی کیسے طرح کام کرتا ہے کھر یہاں جن ایڈیاز کی گندم چوری کی گئی ہے ڈسٹری کی اس میں دادو لارکانہ نوابشا کمبر شداد کوٹ جیکباباد کھیرپور سکر گوٹ کی سانگر میر پرخاز یہ سارے ایڈیاز شامل ہیں اس میں انچاس تو فوڈ سپروائزر ہے اور اٹھارہ فوڈ انسپیکٹر ہے جنہیں سسپینڈ کیا گیا ہے کہ یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ سارے شامل تھے گندم گیپ کرنے میں گندم کی تو آگئی مطلب میں امپورٹ کر کے پاکستان ملک میں لار ہے تو یہ گائب بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ پرانی گندم گائب کی ہوگی کیونکہ ابھی جو آ رہی ہے گندم یہ تو مختلف جگہ آ رہی ہے خیر اب دوستو مین ڈیولمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ دوستو اوریکل کمپنی جو کہ پاکستان میں گرین ہائیڈروجن پاور پروجیکٹ سوری پاور کہہ رہا ہوں گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ لگانے جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے ڈیٹیل میں بھی بتایا کہ ٹھٹا کے قریب کوئی اٹھائیس کوائر کلومیٹر کا ایڈیا انہوں نے کوائر کر لیا ہے سندھ گورنمنٹ سے تو انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے جو اوریکل انرجی ہے جو کہ پاکستان میں یہ پروجیکٹ دیکھے گی یہ دوستو ساؤتھ کوریا کا فیول سیل ڈیولپر ہے دوسان یا دوسان تو اس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پچاس میگا وار تک ایسی کپیسٹی موجود ہے جہاں فیول سیل پاور جنریشن میں استعمال کیے جا سکیں ابھی جو گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کی جائے گی اس میں بھی غالباً جو ایک فیول سیل بگینا ہے وہ بھی شاید انسٹال کیا جانی ہے اور ساتھ میں پچپن ہزار ٹن پر یئر جو گرین ہائیڈروجن ہے اور امونیاں وہ پروڈیوس کیا جانا ہے اب جب دوستو یہ گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کریں گے تو سب سے پہلے اسے کمپریس کر کے گیس کی شکل میں ہی رکھیں گے اور اسے سٹور کیا جائے گا بات میں جب کہیں اسے لے کر جانا ہوگا جہاں ضرورت ہوگی تو اسے مایا شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا کمپریس کر کے اور پھر اسے لے کر جائے جائے گا اب یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ہائیڈروجن جو کہ بنائی جانی ہے ابھی پوٹینشل ہے ابھی کیونکہ کام ہو رہا ہے بن نہیں رہی تو جب بننی شروع ہو جائے گی تو اس کا بائیڈ بھی پہلے سے مل چکا ہے جہاں اسے دی جائے گی تو یہ دوستو کئی پچاس ہزار ٹن جو گرین ہائیڈروجن ہے یہ یو اے ای بیس ایک کمپنی ہے ایمیریٹ گلوبل ایلومینیم تو اسے فراہم کر دی جائے گی اس کے ساتھ بھی اریکل پاور کی جانب سے ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا ہے تو یہ بڑی دو ڈیولیمنٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی اب لازمی چینل کو سبسکرئیب کریں ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اللہ حافظ